موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اسلام کے تصور علم و تعلیم میں ہم علم کی اقسام کے حوالے سے بات کریں گے اسلامی نکتہ نظر سے جو بنیادی قسم ہے علم کی وہ علم نافع اور علم غیر نافع علم نافع سے مراد یہ نافع کا لفظ نکلا ہے نفع سے یعنی نفع دینے والا علم ایسا علم جو انسان کو اس کی دنیا میں بھی نفع دے اس کی آخرت میں بھی نفع دے اس کی ذات کو بھی نفع دے اور دیگر جو اس کے ساتھ متعلق لوگ ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچائے مخلوقات کے لیے ایسا نفع بخش جو علم ہے وہ اسلام کا مطلوب ہے اسلام ایسے ہی علم کو سیکھنا چاہتا ہے اور ایسے ہی علم کی فضیلت اسلام بیان کرتا ہے یعنی ہم نے جہاں جہاں جتنا بھی ذکر کیا قرآن و حدیث سے فضیلت علم کا حقیقت میں وہ اسی علم نافع کی فضیلت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی افعالوکا علما نافعا اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں و رزقا طیبا پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں و عملا متقبلا اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں تو آپ نے علم نافع کی دعا کی مطلق علم کی دعا نہیں کی اور علم غیر نافع وہ ہوتا ہے جو نفع دینے والا نہ ہو انسانیت کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کے لیے مذر ہو نقصان پہنچانے والا ہو یا بے فائدہ اور لا یعنی ہو اسے ہم علم غیر نافع کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ سے علم نافع مانگنے کی دعا کی ایسے علم غیر نافع سے پناہ مانگی ارشاد فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ دینے والا نہیں ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہیں اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہیں یعنی حریف نفس اور ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں تو جہاں آپ نے ایسے دل ایسے نفس اور ایسی دعا سے پناہ مانگی وہاں آپ نے ایسے علم سے پناہ مانگی جو انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے فائدہ مند علوم کون سے ہیں دیکھئے قرآن سنت حدیث فقہ سیرہ ان کے فائدہ مند ہونے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام علوم خواہ ان کا تعلق فیزکس کے ساتھ ہے کیمیستی کے ساتھ ہے بائیو کے ساتھ ہے میت کے ساتھ ہے معاشی علوم ہیں سماجی علوم ہیں جس طرح کے بھی علوم ہیں جو انسانیت کو نفع اور فائدہ دینے والے علم ہیں وہ سارے کے سارے علمیں نافع ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اکل مند بندوں کا ذکر قرآن میں کرتے ہوئے جہاں ان کا اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے اللہ کو یاد کرنا ذکر الہی ان کی صفت قرار دی وہاں ان کی ایک صفت یہ بھی بتائی وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں یہ جو غور و فکر ہے یہی انسان کی فیزکس، کیمیسٹری، بائیو اور کائنات کے اندر غور و فکر کرنے والے آسٹرانومی ہیں دیگر جو علوم ہیں جو انسان کو کائنات اور کسمالوجی کا علم دیتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے اکل والے بندوں کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے علم غیر نافع وہ علوم جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں مثال کے طور پر جادو ایک علم ہے اب اس علم کا مطلق سیکھنا بطور علم یہ تو حرام نہیں تھا لیکن چونکہ اس کا غالب استعمال بنی اسرائیل کی اندر اور آج کی زمانے تک لوگوں کی اندر نفرتیں پیدا کرنے کے لیے میاں بیوی کے رشتے کو دڑال ڈالنے کے لیے نقصانات پہنچانے کے لیے یوز ہوتا تھا اس مقصد کے لیے کوئی علم حاصل کرے گا تو حرام ہوگا علم نجوم ہے آسٹرانومی، علم فلکیات کے ساتھ ستاروں کا جو علم ہے اگر انسان اس لیے سیکھتا ہے کہ چونکہ اس کے ذریعے ہم اپنی کائنات کی وسطوں کو کھنگا لیں اور اس کے ذریعے ہم خوشکی اور سمندر کے اندر اپنے رستے ڈھونڈیں جیسا کہ پچھلے زمانے میں لوگ ستاروں کے ذریعے اپنی راہیں متعین کرتے تھے اپنی منزلیں متعین کرتے تھے اس اعتبار سے سیکھنا بالکل درست ہے لیکن اگر کوئی اس کا وہ پہلو لے آئے کہ جی فلان ستارہ فلان جگہ آگیا ہے اس کے نتیجے میں اب اگلے واقعات مستقبل کے واقعات ایسے ہونے والے ہیں یہ جو غیبی علوم کے حوالے سے اسلام اس تصور کو پسند نہیں کرتا چونکہ اللہ نے فرمایا کہ غیب کا مالک وہ ہے اور وہ غیب صرف اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے باقی تمام علوم ہو سکتا ہے کہ انسان پشینگوئی کرنے کی پوزیشن میں ہو کچھ قدرتی حالات واقعات اور علامات کو دیکھ کر کوئی پیشگی جائزہ لینے کی پوزیشن میں ہو یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ موسمیات میں ہوتا ہے لیکن قطعی علم یہ کہنا کہ یہ ہو گیا ہے تو اب ایسے ہی ہوگا یہ علم ہم پیچھے ذکر کر چکے کہ وہی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا کسی علم کے بارے میں یہ اس علم کو غیر نافع نقصان دے اور گمراہی کا باعث بنا دے گا موسیقی موسیقی